بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد السلام علیکم آئیوٹی فیملی آپ سب کیسے ہیں انشاءاللہ میں سے دعا کرتی ہوں کہ آپ سب اپنے خیر اللہ تعالی آپ سب کو اپنے حفظ و عمان میں رکھیں اور آپ سب بھی میری خیر برقد کیلئے دعا ضرور سے کیا کریں تو یہاں میں جو آپ سب کے ساتھ ریسی پی شیئر کر رہی ہوں میدو وڑا کی بلکل انسٹینٹلی طریقے سے بہت ہی آسانی طریقے سے تو جو کی مہاراستری بہت ہی فیمس میدو وڑا ہے تو یہاں پر میں نے سپید تل لیا ہوا رائی اور سیرا اور یہاں پر میں نے نمک اور یہاں پر میں نے ہری میچ کا سیا ہوا ضرور سے یہاں پر آپ جو ہے جنجر کا استعمال کیجے گا ان سب کو ہم اچھے سے تڑکا دے دیں گے تیل میں ڈال کر کے تو یہ بہت ہی تیسٹری ہوتا ہے اور یہاں پر میں نے کڑی پتہ ڈال دیا ہوا اور یہاں پر میں نے ایک گلاس کے لگوں کہ ہم یہاں پر سوجی Abu موڑا بنا رہے ہیں تو جو کی سوجی سے ہی میدو وڑا بناتا ہے اور پوہے سے بنتا ہے تو پوہے ضرور سے ڈالیئے گا کیونکہ پوہے سے میدو وڑا آپ کا فٹتا نہیں ہے تو یہاں پر ہم جو بنا رہے ہیں دوسرے طریقے سے بنا رہے ہیں یہاں پر میں نے کچھے çزیل میں कڑی کچھ کر لیا ہے اور فریش coriander دال لیا یعنی فریشدھنیا اور ان سب کو ہم اچھے سے چلا لیں گے يعنی کہ میں نے میگئیم فلیم رکھا ہوا ہے زیادہ ہائی بھی نہیں رکھا六 رکھا ہے میں نے میگئیم پہ ہی رکھ کر کہ اس کو چلایا ہے کیونکہ ہم کو اس کو اچھے سے جوہے سکھانا ہے یعنی کہ ایک اچھے سے اوپ آم میں لانا ہے یعنی کہ پہ پہریاؤں ڈالیے گا ایک کپ یا تو پھر آپ بیسن ضرور سے ملائے گا کیونکہ ہم آلو اور سوجی سے بنا رہے ہیں تو یہ جو ہے فرائی ہونے پر بہت جلدی پھٹنے لگتا ہے تو یہ ضرور سے آپ کیجئے گا تین میں سے کوئی ایک کام یا تو پھر آپ ایک کپ پوہ اس میں ڈالیے گا یا پھر آپ دو چمچ کے لگ بگ بیسن ڈالیے گا یا پھر آپ یہاں پر کون فلاور ڈالیے گا دو چمچ ضرور سے اس لیے کہ میدو بڑا پھر پھٹتا نہیں بہت اچھا بنتا ہے ٹیسٹ میں کوئی فرق نہیں آتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر میں نے میڈیم ہی رکھا ہوا ہے بہت اچھے سے میں اس کو چلا رہی ہوں تو اس کو ابھی اور ہم کو چلاتے رہنا ہے چلاتے رہنا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے نکال کر کے اس کو تھنڈا کر لیا ہے تو اس کو انتظر تھنڈا کر لیں گے پھر اس کو ہم میدو بڑا کی شیپ دیں گے تو یہ بہت ہی اچھا ہوتا ہے یہ مہاراست کی بہت ہی فیمس ہے اور مہاراست میں اس کو بہت زیادہ در صبح کے بریکفاسٹ میں یا پھر ایونگ میں بنایا جاتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر میں نے اسی طریقے سے اس کو بنایا ہے تو یہاں پر ہم جو ہے کیا کریں گے ایک آلو کی شیپ لے لیں گے گول شیپ ٹکی والا جو شیپ ہوتا بیچ میں ہم اس کو اس طرح سے ڈال کر کے جو ہے میدو بڑا کا شیپ دے دیں گے یہ بہت ہی ایزی طریقہ ہے جیسا کہ آپ نے دیکھا میں نے اس میں کچھ نہیں کیا یہ میدو بڑا بہت ہی انسٹینٹلی طریقے سے بن جاتا ہے اور کبھی بھی شام میں من کرے تو اگنی میں تو ضرور سے اس کو بنایا گا چاہ پر بہت ہی مزیگ ہوتا ہے اس کے ساتھ سامر کی چٹنی ہو کوکونٹ کی چٹنی ہو یا پھر سوس کے ساتھ بھی بہت مزیگا لگتا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ان سب کو بنا لیا اور بہت اچھے طریقے سے اس کو بنا لیا ہے تو یہاں پر آپ جنجر گالک جو بھی ڈالیے گا نا تڑکے میں تو بہت ہی اس کا ٹیسٹ بڑھ جاتا ہے تو میں نے ادرک کا جو کدو کش کر کے ڈالا تھا تو ہمارا جب میدو بڑا آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل اچھے سے ہو گیا یہاں پر میں نے جو ہے تیل ڈالنا ہے تیل ڈال کر کے یہاں پر ہم کو جو ہے میڈیوم میں ہی رکھنا ہے بہت زیادہ ہائی میں نہیں رکھنا ہے تو اس طریقے سے کیا ہوگا نا میدو بڑا آپ کا پھٹے گا نہیں کیونکہ سوجی بہت زلدی جو ہے تیل میں جا کے پھٹنے لگتی ہے اور اس کو بہت اچھے طریقے سے کرنا پڑتا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میرا میدو بڑا بہت اچھے سے بن کے تیار ہو گیا ہے یہاں پر میں نے کیا کیا تھا نا میں نے تھوڑا سا دو چمچ کے لگوے بیسن ڈال دیا تھا بیسن ڈالنے سے کیا ہوتا ہے نا پھٹتا نہیں ہے تو سوری اس کے لئے کہ میرا جو ہے میں نے جو ویڈیو بنایا تھا دالتے ہوئے وہ میں نے دکھایا نہیں کیونکہ وہ میری ویڈیو تار ڈیلیٹ ہو گئی جلدی میں تو اس کے لئے سوری اور معذرت چاہتے ہیں تو پلیز اگر میری چینل پر آپ فاسٹ ٹائم ہیں تو ضرور سے سسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا اور میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں اور کمنٹس کر کے ضرور سے بتائیے گا کہ میری یہ ریسپی آپ سب کو کیسے لگیں تو دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ